ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیک کرنے پر جا کے اس کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ ملتی رہے شکریہ سلام علیکم میں کنگ شیف شاہی جٹ اور تمام دیکھنے والے کو ایڈوالہزا یعنی جس کو ہم بڑی اید کہتے ہیں تمام دیکھ رہے ہیں اور بہت بہت مبارک جہاں 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 جیجیس شاہر میں جنجیس ملکوں میں دیکھنا ہے سب کو میری طرف سے بہت اید مبارک تو آج ہم آپ کی عید کے مزے کو دبالا کرنے کے لئے ایک میٹھی بھی دار رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ہماری اپنی ریسپی اور انشاءاللہ ایک بلکل نیو ریسپی آپ ہم دے رہے ہیں جس کا نام ہے ربڑی شیر کورما بہت سو برتس اور بہترین تو چلے آئیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں ربڑی شیر کورما کیسے بنے گا بسم اللہ رمان الرحیم دیکھیں ربڑی شیر کورما بنانے کے لئے رنگ بڑھنگی جو سوائیاں آتی ہیں چاہیے ہوں گی صحیح ہے اور ہم نے اس کو عبال لیا ہے سو گرام سو گرام سوائیاں لیتی ہم نے اور اس کو ہم نے عبال لیا عبال کے اس کو تھنڈے پانی سے دھو کے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ لیا اگر ہم کچھی دودھ میں ڈالیں گے تو پھر اس کا کلر اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے جب بھی عبالنی ہے یہ رنگین والی سوائیاں تو اس کے لئے زیادہ سا نمک ڈالا کریں اور زیادہ سا تیل کوئی سا بھی ڈال کے اور پھر اس کو عبالیں ایک تو یہ روکی روکی رہیں گے اور دوسرا اس کا کلر نہیں اترے گا صحیح یہ ہو گیا اچھا یہ ربڑی ہے ہم نے تو زیادہ لیے آدھا کلو ربڑی آپ نے ایک پاوڈ ڈالنے ڈیڑھا پاوڈ ڈالنے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آدھا کلو بھی ربڑی اس میں جا سکتی ہے مگر میں ایک پاوڈ ڈالوں گا یہ ہو گیا اچھا جی پچاس گرام ہم نے چینی لیے اس لئے کم لے رہے کہ ربڑی کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے اور پچاس گرام ہم نے دیسی گھی لیا ہے اگر دیسی گھی ہے صحیح ہے نہیں تو آپ بٹر لے سکتے ہیں بٹر نہیں ہے تو پھر آپ اگر نہیں استعمال کرتے تو پھر آپ اوئل لے لیں یا پھر ڈالٹا گھی لے لیں پچاس گرام یہ ہو گیا اچھا جی اس کے اندر ہم علاچی پوڈر ڈالیں گے وہ میں بھی پیسنے کے لئے رکھی یہ پیس جائے گی وہ بھی دکھا دوں گا تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم علاچی پوڈر یا پھر چار سے پانچ ادھر چھوٹی علاچی وہ ڈالیں گے اچھا جی پچاس گرام یہ ہمارا ہے کٹا ہوا موٹا کھوپرا تقریباً بیس سے پچیس گرام کے قریب کٹے ہوئے بادام ہے پچاس گرام کے قریب کشمج لے لی ہے اور دس سے بیس گرام کٹے ہوئے پستے کیونکہ یہ بہت مہنگے ہیں اور اگر آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اور یہ ہے زافرانی کیوڑا ہر گھر کی شان زافرانی کیوڑا ہر بریانی زردہ کھیر ہر چیز میں یہ آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی بیترین اور زبردست پلیور دیتا ہے بلکہ کیٹرنگ والا جو کہ آپ بزار سے کھاتے ہیں چیزیں وہ پلیور ان کی یہی قولیٹی یہ ڈالتے ہیں وہ لوگ تو چلے آئیں جلدی سے اور ہم نے تقریباً ایک کلو اور ایک پاؤ دودھ لے لیا ہے آپ ڈیڑھ کلو بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اوبال لیا اچھی طرح دو سے تین اوبال دلائیں اس کو اور تھنڈا کر لیا اس کو اور ہم نے رکھ لیا تو چلے آئیں جلدی سے ہم آپ کو سکھاتے ہیں ربڑی شیر کورما ایت اس پیشن پس ملہر ہم نے ربڑی شیر کورما بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے 50 گرام دیسی گھی لے لیا ہے آپ اگر دیسی گھی یا مکھن نہیں کھاتے تو آپ پھر اویل بھی ڈال سکتے ہیں اور بناسپتی گھی لیا مگر کولیٹی اور ذائقہ اسی سے بہت پیاری خوشو یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایزاچی پورڈر جو میں نے پہلے آپ کو نہیں دکھایا ایسے آپ پیس کے رکھ لیا کریں یہ دیکھیں ایتنا ہم نے ڈال دیا ہے ایزاچی پورڈر اس کے اندر یہ ایزاچی پورڈر کا کام خلاس ہو گیا یہ دیکھیں بہت آسان دیکھیں یہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا اس میں سے بچائیں گے یہ آگیا ہمارا کوکونٹ یہ آگیا ہمارا بادام تھوڑے سامنے بچا جائیں یہ آگیا ہمارا بادام تھوڑے سامنے بچا جائیں یہ آگیا ہماری کسنے ریبی انگیں ڈال دیسوں تھوڑی سی بچا جائیں دیکھیں اس کو بھونے یہ ہرکی بھونے جو آپ کو پتہ ہوپڑا کالا ہو جائے گا اسی تیم اور اس کا فلیور چینج ہو جائے گا درمیانی آشی ہے اس وقت ہم نے یہ سمینہ جو ہم نے مبال لیتا ہے اسے ہم نے یہ سمینہ جو ہم نے مبال لیتا ہے اچھی طرح مکس کریں یہ چھتنے سے ایک چو دول میٹھ اس کو بھوننے کے باด اس دوننوں کو پہلے شکل کریں بسم اللہ ربانی ہے بہت نئی ریسپی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زباندہ پسند آئی گیا اسی ٹائم میں چینی پچاس گرام ایسی بہت زباندہ پسند آئی گیا دیکھیں جی اس پہ یہ نہیں ہے آپ باندہ بیس بھونٹے رہے ہیں کٹتے رہے ہیں جھڑ پر تیار ہونے والی چیز اور بہت زبردست اور مزے کی صحیح اب ہم نے اس کو ہمیں گاڑہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح درمیانی آج پہ پکھنے کے لیے رکھ رہے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اس کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم دکھاتے ہیں اس دوران ہم نے یہ دیکھیں کےوڑا ذاترانی درمیانی آج پہ پکھنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں بہت پیاری خوشبو میکری ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ربڑی شیر کورما کیسے بنید بسم درمان دیکھیں دو سے تین منٹ ہم نے پکایا اس کو زیادہ گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہیے اب ہم نے ہلکا کر دیا چھوڑا اور اب ہم اس میں سے ربڑی ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی بسم درمان نے دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہوں لچھے والی ربڑی مرشلللہ یہ دیکھیں لچھے والی ربڑی ایک ڈالیں گے اور ہم اس کو تال لیں گے اور باقی جو ربڑی ہماری وہ ہم اس کے اوپر نگائیں گے اادہ کلو ربڑی لے لیں آپ اگر آپ نے ایک پہ لینے تو اادہ پہ اس میں ڈالیں اادہ پہ اوپر آئے گی ڈالیں گے اور ہم اس کو بند کرنے کے بعد ہم آپ کو بند کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ایک منٹ اوپر آئے گیا یہ ہمارا بڑی شیر کورما تیار آپ کو پتہ ہے شیر کورما choreo اوپر آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لیں گے اور آئا ہم transfですか ہیمر یہ کیا کر لیا ہم کیا کر لیا ڈالیں گے شیر کورما جو ہمیں گے ہیں پتہہ میں کیا کرنا ہے اس لیے زبان میں ہمیں ابھی ہم اس کو تھوڑا فریز میں رکھیں۔ تھنڈا کر کے پھر ہم آپ کے پاہ آتے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر ربڑی کس طرح ڈالنی ہے وہ آپ دیکھئے گا اور کس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے پھر یہ مکمبید ہوگا ہمارا شیر پورما ربڑی تو ابھی چلتے ہم تو پھر آپ سے ملے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیا تھا دیکھیں تھنڈا ہو گیا فس کلاس اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہوئے جائے کہ آج کراچی میں بہت زبرد دس بارش ہوئی ہے ابھی تو نہیں ابھی یعنی کہ دس ساڑھے دس بے کا رات کا ٹائم ہے صبح سے باری شروع ہوئی تھی پوری سٹکے بڑھے کے یہ وہ سب بھری پڑی ہیں پانیوں سے تو بڑا مزے دار موسم بھی ہوا ہے اب دیکھیں یہ ہم نے کرنے کے بعد اب یہ ربڑی ہم نے آپ آدھا کلو ہی ربڑی استعمال کریں گے تو اچھا لگے گا یہ ویسے یہ کہ نہیں ہے ربڑی آپ کے پاس تو پھر آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ روانے رہی ویسے تو یہ پورا بھرا ہوتا ہے اوپر سے نا ربڑی سے مگر اب اتنی ربڑی کون ڈالے گا بھی اس لئے آپ کم ڈال دیں یہ لچھے والی ربڑی ہے انشاءاللہ اس ربڑی کی بھی آپ کو جینئر ریسپی بہت جلدی دیں گے اچھے طرح اچھے طرح ساکھ ہیں بڑی مہنگی ربڑی ہے مگر یہ ہے کہ یہ پہ بنایں گے تو جو کھائے کا انشاءاللہ توالہ ہوا ہوا آپ کی ہوگی میری تو نہیں ہونی ہے مگر آپ کی ہوگی کے لئے میں یہ کشمش کھوپڑا ماشاءاللہ کیا چیز بنی ہے کیا لکا ہے اس کا ماشاءاللہ اللہ نے بچے بچائے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ ہوگا جان آپ کھائیں ملدہ آ رہے گا اب یہ ہم اس کے اوپر یہ بھی ڈالیں گے بادام کٹے میں بہت اچھا یہ لیں اس کا پڑام کٹے ہوئے بھی آپ ڈال دیں میں تھوڑی پھنی کرتا ہوں بڑا نہیں ملائے بہت ہی پھنی ہونا چاہیے ہستے کھیلتے ہیں سب کچھ سیکھنا چاہیے اب چان یہ پستہ کٹا ہوا آپ نے اس پر ڈال دینا ہے دیکھیں جو او مائی گوڑ او مائی گوڑ یہاں آ گئی یہ دیکھیں جو ماشا اللہ سے پیار اب یہ آپ کے سامنے ربڑی شیر کورما پاکستان میں پہلی بار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ربڑی شیر کورما اب آپ نے ہمارے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شاہی جڑ جی ہے پاکستان اس کو لائک کریں سبکرائب کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا دوسرا چینل ہے بیکنگ شیف شاہی جڑ اس کو بھی لائک کریں سبکرائب کریں اس میں بھی ایک بہت انٹیک ریسپی آ رہی ہے عید کی میٹھے میں انشاءاللہ وہ ریسپی بھی کسی ننی ڈالی ہوگی تو وہ بھی دیکھئے جیسا کہ لائک کریں اس کو بھی زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اس میں تمام ریسپی آنشاءاللہ عید کے بعد بیکنگ کی بھی شروع ہو جائے گی نمکو کی مٹھائی کی سب ریسپی آئیں گی اس میں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں ہمارے چینل کو دونوں چینل کو اور بہت ساری دعائیں سب کو دیکھنے ہا لوگ ایک دفعہ پھر عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایڈوانس میں اور پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات جیئے پاکستان جیئے پاک آرمی